موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں پو ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کسان خشک سالی سے متاثر چیف نسٹر کا اعتراف بلاسودی خرضوں کی فراہمی کا اعلان سراب دن کیس میں گجرات پولیس کے ساتھ ریاستی پولیس کا تاؤن پر مجلس کی تحریک التوا مسترد مجلس یرکان کا احتجاج سرکاری دواخانوں کی خستحالی اور وبائی امراض پر حکومت کو وراست رسول خان اور معظم خان کی توجہ دہانی اور تحریک عدم اعتماد کا فائدہ اٹھا کر تلندانہ کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالنے تلندانہ کانگریس خاندین کو ہری شراؤ کا مشوارہ اور اب خبریں تفصیل سے ریاستی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کرن کمار رڈی نے اعتراف کیا ہے کہ ریاست میں کسان خشک سالی سے متاثر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کسانوں کو ربی موسم سے بلا سودی خرض فراہم کرے گی کرن کمار رڈی نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھی حکومت کی طرح کسانوں کی حوصلہ افضائی کرے نہ یہ کہ خرضوں کے معاملے میں بھی سیاست کھیلنے لگے چیف نسٹر برخی کے موضوع پر کہا کہ عام ہرتال کے دوران حکومت نے سات سو تیس کوروپے کی برخی خریدی تھی جس کی پابی جائی کے لیے اس وقت برخی کٹوٹی کی جا رہی ہے لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چلے گا پندرہ ڈیسمبر سے بلا رکاوٹ برخی سربراہ کی جائے گی اس سے پہلے اسمبلی اجلاس کا آغاز شرغل سے ہوا وقف سوالات احتجاج کی نظر ہو گیا لیکن وقف سفر کے دوران مختلف عوامی مسائل اٹھائے گئے بعد میں خشک سالی پر بھی مباس ہوئے پیش تفصیلی ریپورٹ قانون ساز اسمبلی کے سرمایے سیشن کے چوتھے دن بھی اجلاس کی کارروائی کا آغاز شرغل کے ساتھ ہوا ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم کی جانب سے پیش کردہ تحریکات التوا پر شدید احتجاج کے بعد اجلاس کی کارروائی کو پندرہ منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا سپیکر این منوہر نے سوراب الدین انکاؤنٹر میں آندرپدش پولیس کی جانب سے موڈی حکومت کو تعاون کرنے کے خلاف مجلس کی جانب سے پیش کردہ تحریک کے التوا اور ٹی آر ایس کی جانب سے تلنگانہ تحریک کے دوران گرفتاریوں کے خلاف پیش کی گئی تحریک کے التوا کو مسترط کر دیا جس پر دونوں جماعتوں کے ارکان اسمبلی پوڈیم تک پہنچ کر شدید احتجاج کرنے لگے جس پر اسپیکر نے مجلسی ارکان سے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں تحریری طور پر جواب دے گی اس کے علاوہ عدم اعتماد تحریک پر مباحث کے دوران اس پر بات کی جائے گی لیکن مجلسی قائدین کا احتجاج جاری رہا جس کے باعث وقف سوالات احتجاج کی نظر ہو گیا دس بجے کے بعد جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اسپیکر نے تمام سوالات کو دین ٹو آنسر کر دیا اور مختلف بلز کو متعارف کروانے کے بعد آن جہانی ارکان اسمبلی کو تازیت پیش کی پھر اسپیکر نے وقف سفر کا آغاز کیا مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حصہ لیتے ہوئے کہا کہ حلق ملک پیٹ میں حکومت کے سو دن پروگرام کے دوران جن کاموں کی نشاندھی کی گئی تھی وہ اب تک مکمل نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ موساندی کارڈیڈور تعمیر کرنے سے نلگنڈا چوراہے پر ٹرافک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ملک پیٹ میں غیر قانونی شراب کا کاروبار اروچ پر ہے اسپیکر صاحب میرے ملک ٹیٹ کاروشہی کے اندر چھوٹے چھوٹے دو چھاپ پر ہمیں اسپیکر صاحب اور مہین پر ہمیں کہ پچھلے وقت سی امہ ہندہ ٹیس پرگام کے اندر جو جو پرگام کو کاموں کو نشاندھی کر کر سی امہ ہندہ ٹیس پرگام کے اندر شامل کی گئے تھے آج تک کائپ اس کے میں سے کئی تخیب انکام آج تک کمپلیٹ میں ہوئے پھر اب سی امہ ہندہ ٹیس کا پرگام لگا جا رہا ہے جو بھی ورکس جو پرامے وقت جو اسے ہم نے ہنڈر ایس بیگام کے اندر لیے گئے تھے وہ تمام کو مکمل کیے جائے اور ایک موسی کوریڈور بلکہ گروہ میں اس سے پہلی بھی یہاں پر اسمیل میں دینا تھا تو گروہ اگر سے مکمل کر دی گئی تو مکمل طور پر تو یہاں پر ملگنڈا چورستے کی جو ٹرافک کا پرابلم ہے وہ پرابلم سال ہوئے گا تو وہ کام بھی عدور آئے پیجکس کے سیور لائن کے کام عدور ہے جیرے چیمسی والے جو روڈ سے سانشن ہوں کہ دو دو سال ہو گئے آج تک وہ روڈ پر پورے مکمل نے ہوئے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اسے ہدایت دیجئے کہ جو بھی کامہ پرنڈنگ ہے امیڈیٹ ٹیک اپ کر کے پورے کامہ کروائے مکمل کروائے اور ایکسٹائز ڈیپارٹمنٹ اور ریلائن آنے ڈیپارٹمنٹ تو اتنا ہو ہو گیا ہے سپیکر صاحب کہ کھلے عام وہاں پر کے علاقوں کے اندر گولمبا بیجا جا رہا ہے گولمبا بیجا جا رہا ہے سنگل سر جائے اگر مینسٹر صاحب یایس آپ جبارہ موقع دوں گا نا اب جب بات کیجئے آپ سنگل سر جائے گیس ادیکشن گورو سبیلو مکہ بندرگاری انگرڈیس پروگرم چی انگلو موسی پراجک گویں پرستہویں جیسا ریڈیکشن مردہ دین تورتگیتن پھوٹ چیسے بدنگا پربتون چرول تسکونی آر کا سماچہ رہا ہے گورو سبیل کی پمپن چرم دہتا ہے ٹی آر ایس کے کیٹی آر نے مطالبہ کیا کہ پرانہیتا چیوڑلا کے نوے پیکیج کو پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے تحت کیا جائے یا پھر اس کو علاہدہ پروجیکٹ کا درجہ دیا جائے مجلس کے رکن اسمبلی موظم خان نے کہا کہ بہدرپرا اسمبلی حلقے میں وبائی امراض کے علاوہ ڈینگی ملیریا ٹائفر جیسے امراض سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے عدویات صفائی پینے کا صاف پانی کی سربراہی سے متعلق کئی بار نمائندگی کے باوجود کوئی کارنوائی نہیں کی جا رہی ہے سپیکر صاحب خصوصی پرانہ شہر اور میری کانسنسی بہدرپرا کانسنسی کے اندر آج ڈینگی فیور ملیریا فیور یہ زیادہ کیسے ہو رہے ہیں صاحب اور ٹائفارٹ کے کیسے ہو رہے ہیں ملیریا ڈپارٹمنٹ کو کئی مرتبہ ریپریزنٹیشن کرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹیشن کرے جی ایچ ایم سی کے سینٹیشن ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹیشن کرنے کے بعد آج ان کے پاس دوایاں نہیں ہیں ڈینگی فیور ملیریا فیور ایسا ڈینگی فیور ہے سپیکر سر آج نہ سینٹیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہ کئی صفائی ہو سکری ہے اگر ڈینگی فیور ہوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی دوایاں نہیں ہیں دوایاں مارنے کے لیے میں آپ کے ذریعے یہ منسٹر صاحب سے غزارش کرنا چاہتا ہوں پورے دوا کھانے ڈینگو فیور ملیریا فیور سے بھرے ہوئے ہیں اور خاص طور سے پانی کے اندر پولیوشن آنے کے طرف سے بھی لوگوں کا ہیلتھ پرابلم آ رہا ہے پانی کی جہاں پر بھی لائن جاری ہے وہاں پر پولیوشن آ رہا ہے وارٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کو ریپریلیٹیشن کریں تو وارٹر ورکس ڈپارٹمنٹ والے اس کا اسٹیمیٹ بناو اس کا ایک لمبا پروسیجر بتا رہے ہیں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں میں جہاں پر بھی پولیوشن ہے آپ امیڈیٹلی فرس پریاریٹی کے بیسز کے اوپر امیڈیٹلی پولیوشن کا کام کریں اور ملیریا سیکشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ ہدایت دے کر پورے مائلوں میں بستیوں میں سب جگہ دوا ماننے کی خصوصی خاص طور سے بولی آپ شکریہ آپ شکریہ آپ لوگ ستہ کے جیپرکاش نارائن نے کہا کہ شہر کے لیے میٹرو ریل پروجیکت جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم مسئلہ ٹرافک کا بھی ہے لہٰذا اس پروجیکت کی تعمیر سے پہلے اس سے مربوط سڑکوں اور قومی شارعوں کے جنکشن پر ٹرافک مسئلہ دور کرنا چاہیے جس کے بغیر اگر پروجیکت شروع کیا گیا تو عوام کو مزید مشکلات پیدا ہوں گی مجلس کے رکنے سے ملی وراثت رسول خان نے اپنے حلقے کے مسائل اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے حلقے میں کئی سرکاری دواخنیں موجود ہیں لیکن نہ ڈاکٹرس موجود ہیں اور نہ کوئی اثری سہولت میں اثر ہے چیف منسٹر ایک لاکھ ملازمتیں فرام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے ڈاکٹرس کا تقرر کریں انہوں نے بتایا کہ دواخنوں میں رشوت کا بازار بھی گرم ہو چکا ہے جس پر روک لگانے کی ضرورت ہے ساکر صاحب یس 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 صاحب بہت شکریہ آپ سارے ممبرز کو سیرو آور میں چانچ دیس صاحب بہت شکریہ آپ کا صاحب میں ہماری کانسٹرٹنسی کے پرابلم بولوں لہاں گلے آپ تو میں نیہ ٹرو اپنے خالی کانسٹرٹنسی کے پرابلم بولا ہوں ایک ہی پرابلم بولتا ہوں صاحب صاحب میری کانسٹرٹنسی میں کینسر ہسپٹل ہے نیل غفر ہسپٹل ہے سروجنی دیوی ہسپٹل ہے نام دلی ایریا ہسپیٹل ہے صاحب یہاں جو ہے ہسپیٹلوں کا بہت پھری حالت ہے صاحب ہسپیٹلز میں جو ہے گین ایکولوجس نہیں ہے ریڈیولوجس نہیں ہے صاحب سکیننگ مشینز نہیں چل رہے ہیں صاحب ایک سرے مشینز نہیں چل رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ بولتی کہ ہم ایک لاکھ ریکروپیٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں گورنمنٹ سے آپ کے درو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا ریکروپنٹ کریے صاحب اور جو ہے صاحب ٹرانسفرز بین ہے سٹی میں کئی ویکنسی سے ڈاکٹرز کے سی ایم صاحب بین ریکھ دی ہے فائل جاری سی ایم صاحب کا نہیں لکھ جاری ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہے ہیں ایٹلیسٹ ڈاکٹرز کا ٹرانسفر کرو بولے صاحب اور صاحب کرپشن اتنا زیادہ ہے میں ایک کلاسٹ اسیمبلی میں بولا ایک سنٹنس بول کے بڑھ جاتا ہوں کلاسٹ 4 ایمپلائیس فرام دے دے آف اپنیمنٹ تو دے آف اٹرمنٹ وہ لوگوں نے ایک ہی دوہ خانے میں رکھتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کو پاور ہی نہیں ہے اسپانیاں سے گاندھی نہیں ملپر سے سردھی نہیں گورنمنٹ جو ہے فور کلاس ایمپلائیس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تو انہوں حرموں کا نہیں سنتے سپریڈنٹ کا نہیں سنتے بچہ پیدا ہوا تو پانسو بچی پیدا ہوئی تو آئی سو مارٹنیٹی ویٹ اتنا بڑھ گیا ہے ملپور ہسپیٹل کو آتے کی ہے سارے اندرہ پردیس سے آتے ہیں بچوں کی اتنی دیت سواری ہے مہربانی کر کے ڈاکٹرز کو پوست کرو بڑی ہے جواہوں کا انتظام کرو بڑی ہے اور یہ ایکٹ ایمینڈنٹ آپ کے دوران ہونا سکتی ہے فور کلاس ایمپلائیس کو مانترگارو ویری امپورٹن ڈیشو ریکوست گورمنٹ پلیز لوک انٹو دوز میجر ہاسپیٹلز دیکھ شاہ گورو چھو سابیلو چھپریڈو انڈی ویشیان نی علاگی میویچنے ٹوانڈی سو چھننے درسلو انچکو نی تابکونا آرہو گی ساکا منترگار دورا انی سماچہ رانٹے پینچی تام دورا گورو سابیلو پمپیس تاہو دیکھ شاہ اس کے بعد خوشک سالی پر مباحث کا آغاز ہوا خوشک سالی پر مباحث کے دوران ایوان اسمبلی بھی خوشک سالی کا نقشہ پیش کر رہا تھا ایوان میں نہ تو چیف منسٹر موجود تھے اور نہ ہی اپوزشن قائد مسلسل موجود دکھائی دئے اور ارکان اسمبلی کی تعداد بھی بلکل کم تھی اپوزشن جماعتوں نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے الزام لگایا تاکہ ریاست کے کسانوں کو آفات سماوی سے زیادہ حکومت کی غلط پولیسیوں سے نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ حکومت عارضی اقدامات پر توجہ دے رہی ہے جبکہ دور اندیشی سے اگر کام لیا جائے تو اس طرح کے مسائل سے نمٹنے میں کافی حد تک کامیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہے مباحث میں حصہ لینے والوں میں سی پی آئی کے سامبا شیوراؤ سی پی ایم کے جیر انگرڈی بی جی پی کے لکشمی نارائنہ لوگ سطح کے جرپرکاش نارائن کے علاوہ تلگو دیشم اور کانگریس کے ارکان شامل تھے جرپرکاش نارائن نے حکومت کی پولیسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کرشنا سے تیسرے مرحلے کے تحت شہر کو پانی لائے جا سکتا ہے لیکن گزشتہ دو سال سے گودہ وری سے پانی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کولین کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری پی صدا کرنے کہا ہے کہ حکومت اعتماد کا اوٹ حاصل کر لے گی انہوں نے کہا کہ اوزشن نے ایک خفیہ ایجنڈے کے تحت یہ تحریک پیش کی ہے جس کا جواب حکومت ضرور دے گی صدا کرنے کہا کہ کانگریس کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے ایک کانگریس کا ضرور ساتھ دیں گے انہوں نے پر جراجیم کے مسئلے کو کانگریس کا داخلی مسئلہ خرار دیا ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہری شراؤ نے تلنگانہ کے کانگریسی عراقین اسمبلی کو مشورہ دیا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کا فائدہ اٹھائیں اور آلہ کمان پر تلنگانہ ریاست کی تشکیل کیلئے دباؤ ڈالے انہوں نے کہا کہ جس طرح چرنجیوی پر پر جراجیم ارکان دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منوا رہے ہیں اسی طرح کانگریسی ارکان بھی دستیاب مواقع کا فائدہ اٹھائیں جگنمون رڈی کی کٹا رہا میں رکن اسمبلی کونڈا سریخہ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ تحریک ادم اعتماد میں حکومت کے خلاف اوٹ دیں گی انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تلنگانہ کے نام پر جو عوام کو دھوکا دیا ہے اس کا حساب چکتہ کرنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے اور وہ ایسا موقع گوانا نہیں چاہتی جگن کے حامی دیگر ارکان سے مطالب پوچھے گئے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ دوسروں کے بارے میں نہیں جانتی مگر انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کونڈا سریخہ نے کہا کہ جن کو تلنگانہ سے محبت ہے وہ ضرور حکومت کے خلاف اوٹ دیں گے سٹی کمیشنر پولیس ایک اے خان نے بی بی کا علاوہ پہنچ کر علم پر ڈھٹی چڑھائی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک اے خان نے کہا کہ سارے مجالس پر امن ماحول میں منخط کیے گئے ہیں اور اب تک کوئی ناخوشگوار واقعات پیش نہیں آیا پولیس کمیشنر نے تاہم یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے محرم میں کتنے ناخوشگوار واقعات پیش آ چکے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سال پولیس بندوبس میں انتہائی چوکسی برتی گئی ہے محرم کے سارے مجالس اور ہر ایک کام بہت ہی اخیدت اور کہیں بھی کسی طرح کے فساد ہو یا جھگڑے ایسا ماحول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے ہر سال آٹھ محرم تک کم سے کم دو تین چار دیگر کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے مگر اس سال پورا مند سکون کے کہیں بھی کسی طرح کے فساد ہو یا جھگڑے ایسا ماحول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے ہر سال آٹھ محرم تک کم سے کم دو تین چار دیگر کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے مگر اس سال پورا مند سکون کے کمیٹی کے جتنے بھی آفیس بیررس ہیں سب سے اچھی طرح کی تعاون حاصل ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہی ماحول صرف دس محرم تک ہی نہیں دو مہنے آٹھ دن تک یہی ماحول چلتا رہے گا اور آپس میں مل جھل کر مکمل طور پر بہت ہی سکون اور چائن کے ماحول میں ہر ایک کام پورا ہوگا خدیم زمانے میں بھی شراب نوشی کا چلن تھا لیکن اس وقت لوگ راتوں میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ شوق کیا کرتے تھے اور خواتین تو اس لانت میں گرفتار ہی نہیں تھی لیکن آج کل حالات یک لکھ بدل گئے ہیں آج کسی وقت کے تعاون کے بغیر کھلے عام شراب پی جا رہی ہے اور خواتین بھی مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر اس خبیص ترین عادت کو اپنا شعار بنانے لگی ہیں شراب خرید کا گھر لے جانے کے بجائے اب لوگ لبے سڑک شراب خوری کو ترجی دینے لگے ہیں دکانیں تو دن چڑھنے کے بعد بلکہ بعض مخامت پر آدھے دین کے بعد کھلتی ہیں لیکن شراب کی دکانیں صبح سات بجے سے کھلنے لگی ہے جب ام الخوائز کا چلن اتنا عام ہو جائے تو معاشرے میں خباستوں کو دور کرنے کی امید رکھنا فضل ہی کہلائے گا سکندر آباد میں سماجی جہدکار انہ ہزارے کے حامیوں نے ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی احتجاجوں نے سکندر آباد کے کئی اہم مخامات کا آہاتہ کیا اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جاریہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں لوگ پال بل منظور کروائے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی لا پروائیوں کا تذکرہ چھیڑتے ہی اسمانیہ ہاؤسپیٹل لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے لیکن سج بات یہ ہے کہ گاندی ہاؤسپیٹل بھی اسمانیہ ہاؤسپیٹل سے پیچھے نہیں ہے یہاں اسمانیہ کی طرح بے حیثی کے کھلے مظاہرہ تو نہیں ہوتے لیکن مریضوں کو دیکھ بھال کے معاملے میں یہ دواخانہ اسمانیہ سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے محبوب نگر کی رہنے والی سندھیا نے بتایا کہ ان کے شوہر ہرینات کو چھت سے فسل کر گر جانے کے بعد یہاں لائے گیا تھا گاندی ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹرز نے آپریشن تو کر دیا لیکن صحت میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی جب اس بارے میں مطالقہ سرجن سے پوچھا گیا تو اس نے کوئی تشفی بخش جواب دینے کے بجائے معاملے کو غیر اہم خرار دے دیا انہوں نے بتایا کہ دواخانے کا عملہ بھی مسلسل رخم کا مطالبہ کر رہا ہے رخم نہ دینے پر کوئی پیشرف نہیں کی جاری ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکاری دواخانے عام آدمی کے علاج کے لیے بنائے جاتے ہیں یہ ڈاکٹرز اور عملے کی جبے بھرنے کے لیے ملک پیٹ ریلوے سٹیشن پر نامعلوم اشرار کی زدقوب سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا باوی سالہ محمد احمد نامی نوجوان نے بتایا کہ وہ ٹیلر ہے اور یا خود پرائے سٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا وہ چنچل گڑے میں واقع اپنی دکان کو جا رہا تھا کہ ملک پیٹ سٹیشن پر وہ ٹرین سے اترا جہاں چار تا پانچ نامعلوم نوجوان اس کے خریب آئے اور نام دریافت کرنے کے بعد اس پر حملہ کیا اور بری طرح مار پیٹ کی اطلاع ملتے ہی مقامی مجلسی کارکون سید علیم وہاں پہنچے اور احمد کو ساتھ لے جا کر ریلوے پولیس اور چادرکٹ پولیس میں شکاہ درچ کروائی گاندین اگر پولیس نے چامل کے ہول سیل بیپاریوں کو تیس لاکھ روپے کا جھانسہ دینے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ پچاس سالہ سری نواز اور تیس سالہ نوین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اس نے اپنے آپ کو ایک دواؤں کی کمپنی کے ملازم ظاہر کرتے ہوئے ایک لاری چامل اور دالیں کینٹن کے لیے حاصل کیے تھے لیکن اس نے یہ چیزیں بعد میں دوسرے تاجرین کو فروخت کر دی یہ دونوں افراد اسی طرح کی حرکتوں کے ذریعے اب تک کئی تاجروں کو تیس لاکھ روپے تک کا جھانسہ دے چکے ہیں پولیس نے مسکورہ افراد کے خلاف شکایت موصل ہونے پر کاروائی کرتے ہوئے انہیں دفعہ چار سو بیس کے تحت گرفتار کر لیا اور پھر عدالتی تحویل میں دے دیا منگل ہٹ میں ایک شخص کا اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا مقتل دینیش سنگھ کے ایک بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بھائیوں میں تنازہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ الہدار رہنے لگے لیکن اداوت برخرار رہی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب دینیش سنگھ ریچارچ کارٹ خریدنے کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ ان کے اپنے دو بھتیجوں کے ساتھ چھوٹی سی بات پر بحث ہو گئی جو ان کے ختل کا سبب بن گئی انہوں نے بتایا کہ بحث و تقرار کے بعد مہندر سنگھ اور رامندر سنگھ اور ویویک سنگھ نے دینیش سنگھ پر خنجر سے حملہ کر کے ان کا ختل کر دیا یہ دونوں منگلات پولیس میں یہ کہتے ہوئے خود سپرد ہو گئے کہ انہوں نے گالی گلوچ کرنے کے وجہ سے دینیش سنگھ کا ختل کر دیا منگلات پولیس ایک کیس درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے پوچمہ بستی واقعی ہمایونگر کی ایک موبائل شاپ سے شٹر اٹھا کر دس سیل فونز ایک ہزار پر نقدرخم تی شرٹس اور دس سنگلاسز کے علاوہ دوسرے ساز و سامان کا سرخہ کر لیا گیا دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی صبح ان کی دکان کے قریب ٹھیلہ بندی پر کاروبار کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ان کی دکان کا شٹر کھلا ہوا ہے دکان پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو مذکورہ اشیاء غیب تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں اب تک ایسی چھ یا سات وارداتیں پیش آ چکی ہیں اویسی پرا واقعہ ماں صاحب ٹینک کے علاقے میں ایک موٹسائیکل کو جلا دیا گیا مقام واقعے کے قریب رہنے والے ایک شخص نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کے دن ایک پلسر موٹسائیکل کو جلتا ہوا دیکھ کر انہوں نے آگ بجا دی بعد ازا موٹسائیکل کے مالک کا پتہ چالانے سے معلوم ہوا کہ وہ ان کا پڑوسی راجو ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے علاقے میں گاڑیوں کا پیٹرول اور پارچ چرانے کی کئی وارداتیں پیش آ چکی ہیں جس کے لیے مقامی افراد میں بیچے نہیں پائی جاتی ہے ایار نگر واقعے تگل کھنٹے کے ایک مکان سے دس تولے کے تلائی زیورات پینتالیس ہزار روپے نغد رخم کے علاوہ دوسرے سازو سامان کا سرخا کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ مکان کے مالک اپنے افراد خاندان کے ساتھ کسی رشتہ دار کی آیادت کے لیے گئے ہوئے تھے اتوار کے صبح جب وہ گھر لوٹے تو گھر کا سازو سامان بکھرا پڑا تھا فلکنوہ پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے ملکہ فرنیچرز کے ملکہ کولونی وینچر نمبر پانچ کا پچیس ڈیسمبر کو افتتہ ہوگا وینچر کے چیئرمن فاروق اشرف نے بتایا کہ اس مرتبہ بھی خیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا مہدویہ کمیونٹی کی جانب سے چنچل گڑا کھلے میں جلسہ شہدائے کربلا مناخت کیا گیا سید اتن سلمان خودمیری اور شیعہ زاکر ڈاکٹر صادق نقوی نے خطاب کیا ٹولی چوکی کے رہنے والے اکیس سالہ محمد عمران لاکھانی ستاویس نومبر سے لاپتہ ہو گئے ہیں وہ اپنے بھائی شیخ صلیب الدین کے ساتھ شالی بندہ سے روانہ ہوئے تھے اور واپس گھر نہیں پہنچے کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ حسین علم پولیس کو اس کی تلا دی جائے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر کسان خوشک سالی سے متاثر چیف نسٹر کا اعتراف بلاسودی خرضوں کی فراہمی کا احلان سراد دین کیس میں گجرات پولیس کے ساتھ ریاستی پولیس کا تاؤن پر مجلس کی تحریک التوا مسترد مجلسی ارکان کا احتجاج سرکاری دوا خانوں کی خستہالی اور وبائی امراض پر حکومت کو وراست رسول خان اور معظم خان کی توجہ دہانی اور تحریک ادم اعتماد کا فائدہ اٹھا کر تلنگانہ کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے تلنگانہ کانگریس قائد ان کو ہری شراؤ کا مشوارہ اسے کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں قتم ہوا اللہ حافظ